السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ملوٹس کوئیم فرام پاکستان آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدلللہ میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ خیر و آفیت کے ساتھ ہم حرام شریف میں پہنچ گئے اور اب تھوڑی دیر میں ہم عمرہ سٹارٹ کریں گے ٹوڈیز میں فرسٹ عمرہ اور الحمدللہ سے یہ ہے مکہ کی رونکیں میں آپ کے سب کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور کیسے ہم اپنا عمرہ کریں گے وہ سب بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اب ہو رہی ہے نماز عشاء اللہ اکبر موسیقی موسیقی الحمدللہ اب ہم اندر انٹر ہو گئے ماشاءاللہ سے اور یہاں پہ جو آپ زمین پہ اپنا پاؤں رکھیں گے نا کتنی بھی گرمی ہو کتنی بھی گرمی ہو یہاں پہ تو بس اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے ماشاءاللہ سے اور یہ دیکھیں خانہ قوابہ کے ہم بلکل قریب آگئے ہیں اور یہاں پہ جو دل میرا زور سے دھڑک رہا تھا اور آنکھیں میری بلکل نم تھی میں زیادہ سے زیادہ کلپ ایڈ نہیں کر پائی کیونکہ میری فیلنگس ہی کچھ حجیب سی تھی ماشاءاللہ سے بہت پیاری فیلنگس تھی اور یہاں پہ آپ دیکھیں کافلے آئے ہوئے ہیں وہ اپنی دعائیں مانگ رہے ہیں اور یہ ہمارا پہلا عمرہ تھا اور ہم اپنی عمرے کا سٹارٹ کرنے جا رہے تھے تواب کریں گے ہم اندر اور اب ہم بلکل قریب آگئے ہیں خانہ قوابہ کے اور یہاں پہ آکے تو میں ٹھیری گئی بس یہاں پہ پہلی نظر کی دعا مانگئی اور اس کے بعد یہاں سے گرین لائٹ سے اپنا عمرہ سٹارٹ کیا ماشاءاللہ سے یہ میرا تواب کمپلیٹ ہو گیا اور تواب کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم کچھ دیر بیٹھ گئے اور یہاں پہ خانہ قوابہ کی زیارت کر رہے تھے اور دعائیں مانگ رہے تھے اور میں نے آپ سب کو اپنی دعاوں میں یاد کیا ہے اور یہاں پہ بیٹھ کے آپ زمزم کا پانی کیا اس دن کے لیے میں ترس گئی تھی اللہ پاک کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے یہ دن دکھایا اور ہم گناہ گاروں کو اپنے در کی حاضری نصیب فرمائی اور یہاں سے اب ہم اپنا صفہ مروہ سٹارٹ کریں گے یہاں پہ بی بی حاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے دوڑ لگائی تھی ساتھ چکڑ لگائی تھی یہی ہمارا رکن بن گیا ہے اور ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے یہ جو گرین لائٹ سے یہاں سے مرد حضرات دوڑتے ہیں تو آپ اب دیکھیں گے کہ یہ مرد حضرات دوڑ رہے ہیں اور ہم لیڈیز کو تھوڑا تیز چلنا ہوتا ہے ما شاء اللہ سے یہاں پہ سب اپنی دعائیں مانگ رہے تھے ہم نے بھی بہت سی دعائیں کی الحمدللہ اب ٹائم ہو رہا تھا فجر کے قریبی رات کے تین بج رہے تھے ہمیں دو سے تین دو گھنٹے تو آرام سے لگ گئے تھے الحمدللہ اور یہاں پہ سب لوگ دعائیں دروت جو بھی جس کی زبان پہ آ رہا تھا بس اللہ کی صدائیں لگائے ہوئے تھے ما شاء اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بار بار عمرہ اور حج کی سعادت نصیب فرمائے میرے لئے آپ سب دعا کریے گا کہ اسی سال اللہ پاک مجھے حج پہ بلائے آمین یا رب العالمین سو اب ہمارا یہ لاسٹ شکر ہے اس کے بعد ہمارا عمرہ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم اپنے بال کٹیں گے اور یہ ہمارا عمرہ کمپلیٹ ہو گیا ہم بہر آ کے بیٹھ گئے سہن میں حرم کے اور اب تحجید کا ٹائم ہو رہا تھا اور ہم نے اپنے بال کٹ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے اور آستے میں سے ہم نے یہ کچھ ناشتہ لیا یہ مکہ تو چوبیس گھنٹے الحمدللہ خلا ہوتا ہے تو یہاں سے ہم نے صبح کا ٹائم ہونے ہی والا تھا تو ہم نے سوچا کہ ہم ناشتہ لے لیتے ہیں تو ہم نے یہاں سے آلو کے پراتھے لیے ایک والے پراتھے لیے ماشاءاللہ سے یہ پاکستانی ہوتیلز ہے اور اس کا خانہ اتنا اچھا تھا ویسے تو یہاں پہ بہت ہی کم اسپیسی خانہ کھاتے ہیں عرب لوگ تو ہم پاکستانی ہیں تو ہمیں تو اسپیسی سے پسند ہیں بہت تو یہاں پہ ہم نے یہ پاکستانی پھول لیا اور یہ انڈا پراتھا تو اتنا مزیدار تھا میں کیا بدوں جب میں چھوٹی تھی میں تب آئی تھی تو تب میں نے آلو کا پراتھا ٹرائے کیا تھا تو وہ مجھے آج تک یاد تھا تو میں نے کہا آج ہم پھر سے لیتے ہیں وہی بچپن کی یادیں تازہ کرتے ہیں تو ہم نے جیسے لیا پاکستانی ہوتل پہ آ گئے تو یہاں سے ہم نے پراتھے لیئے اور آلو پراتھا بھی اچھا تھا اور انڈا پراتھا بھی اچھا تھا ماشاءاللہ سے اور یہ دیکھیں یہ تو مکہ کی رونکیں ہیں آپ یہاں آہیں گے میرے دعائے تو یہ دن آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے یہاں کا ایک ایک مومنٹ اتنا پیارہ ہے خوبصورت ہے کہ بس دل میں بس جاتا ہے یہاں پر جتنے بھی دل دکھے ہوئے ہیں یہاں پر سارے گم بندے بھول جاتا ہے سارے کچھ بھی یاد نہیں رہتا کہ ہمارے پیچھے کیا ہے ہم کیا چھوڑ کے آئے ہیں بس یہاں اللہ پاک اپنے گھر میں ہمیں اتنا گھوم کر دیتا ہے ماشاءاللہ سے اتنا سکون ملتا ہے میری دعائے آپ سب کو یہ سکون اللہ پاک نصیب فرمائے سو یہ ہم اپنے روم پہ آ گئیں اب یہ پراتھا میں آپ کو کھل کے دکھاتی ہوں وہاں پہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا اگر نہیں دیکھا تو یہاں دیکھ لیں تو یہ تھا آلو پراتھا اس میں بہت مزا تھا ماشاءاللہ سے یہ بہت ٹیسٹی تھا اتنا مجھے نہیں پتا تھا کہ ہوگا بل ماشاءاللہ سے بہت ٹیسٹی تھا اور یہ اب میں کھا رہی تھی اور یہاں سے ہم نے ایک بھی لیا تھا ایک ہم نے پھیکا لیا بلکل کیونکہ بچے تھے تو ان کو کھلانا تھا تو ایک میں ہم نے کچھ پھی ایڈننگ کروایا ماشاءاللہ سے یہ بھی بہت اچھا بنا ہوا تھا اور اب یہ تھا انڈہ پراتھا یہ مجھے بہت 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 پسند آیا اور اب اپنا بلکل یہیں پہ اینڈ کریں گے آئی ہوپ آپ سب کو ہمارا بلکل پسند آیا ہوگا لائٹ کامنٹ سسکرائب کرنا مت بھولئے گا سو ملیں گے اب نیکسٹ بلکل میں انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ